موسیقی بوجھ کاؤس یعنی کہ سیڈیٹیریس اس افتے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اور نئی انویسمنٹ کرنے کے لیے بہترین مواقع میں اثر ہوں گے کوئی انویسٹر آپ کے ساتھ اچھا تعاون کرے گا جو کاروبار میں فائدہ مند ہوگا آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ کو ترقی ملے گی اس افتے شریک حیات کے ساتھ جن معاملات پر جھگڑے کا امکان ہوں ان باتوں سے گریز کریں تاکہ گھر کا محول خراب نہ ہو اور آپس میں گھر والوں کو ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھنے اور سننے کا موقع مل جائے کسی طرح کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں بلکہ گھر میں ہی وقت گزارنا بہتر ہوگا اس افتے سماجی ترقی کے لیے اپنے جذبوں اور ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے میں ہی فائدہ ہے خود کو پور سکون رکھیں اور تحمل مزاجی سے کام لیں جذباتی ہونے سے آپ اپنے ہواس کھو بیٹھتے ہیں اور اس سے ہمیشہ آپ نقصان اٹھاتے ہیں سوچ سمجھ کر بات کرنے سے ہی عزت بڑھتی ہے کسی ناراض دوست کو منانے کا بھی موقع ملے گا اس سے بہت سے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تعلیم اعتبار سے اچھے سکولرشپ کی آفر ہوگی جو کہ کریئر پر بہترین اثر ڈالے گی آپ کا لکی نمبر ہے چار لورتین لکی پتھر پکھراز لکی رنگ سرخ حاکم سیارہ اتارد انصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعیرات ہے بوجھ اقرب یعنی کے سکورپیو اس ہفتے اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا اور اپنے اعتماد کی بحالی کے لیے جنگ جیتنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہوگی ناکامیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جذبات اور احساسات پر کوئی اثر نہ ہو ورنہ ماضی میں کی گئے گلتیاں دوبارہ سامنے آ سکتی ہیں آج کے دن کوئی بہت ہی قریبی دوست آپ کے بارے میں اس قدر جذباتی ہو کر ملے گا جس سے آپ کی دوستی پر رشک محسوس ہوگا اس ہفتے کسی نامی سکیم میں حصہ لینے کا بھی اچھا موقع ملے گا جس سے فائدہ ہو سکتا ہے گریلو مسروفیات روٹین سے زیادہ رہے گی جس کی وجہ سے بہت سے کاروباری معاملات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو ایک پلان اور منصوبہ کے تحت چلنا ہوگا اس ہفتے مالی اقراجات روٹین سے بڑھ جائیں گے جس کی وجہ سے مالی معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں قیمتی توفیت آئیف میں بجٹ خراب ہوگا اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے کا وقت ہے کسی اچھے بزنس پارٹنر سے ملاقات بھی متوقع ہے جو جذباتی اور تخلیقی کوششوں پر توجہ دینے اور عمل کرنے پر آمادہ کرے گا جو کہ قابل تاریف عمل ہوگا اور آپ کے سامنے فائدہ بند بھی ہوگا آپ کا لکی نمبر ہے تین اور آٹھ لکی پتھر موتی اور مونسٹون لکی رنگ سفید حاکم سیارہ چاند انصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بول سور یعنی کی ٹورس اس سفتے کاروباری لحاظ سے کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہ تھا اس کے بعد اچانک سے کچھ نئی تبدیلیاں رونما ہوں گی جس سے کاروبار کو کچھ حد تک فائدہ بھی ملے گا لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس سفتے دوستوں اور کاروباری پارٹنر سے کچھ حد تک تعلقات خراب ہو سکتے ہیں جس کا اثر آپ کی ازدواجی زندگی پر بھی ہوگا لیکن ان سب اولجنوں کے بعد نتیجے میں آپ کے کریئر میں نمائی تبدیلی رونما ہونے کا امکان ہے جو وقت کے ساتھ ساری پریشانیاں ختم کر دے گیا جیسے ہی آپ کی شخصیت اہمیت کی حامل ہوگی لوگ خود بخود آپ کی طرف بڑھیں گے اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اس سفتے آپ کی رومانمی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے معاملات میں محنت اور محبت استعمال کر کے آپ اپنے روئیے میں غیر روایتی تبدیلی لاسکتے ہیں گھریلو اور سماجی مصروفیات بھی بڑھ جائیں گی اس کے لئے آپ کو کافی محنت کرنا پڑے گی مالی امور میں روحانیت زیادہ ہو جائے گی اور وجدانی صلاحیت میں بہترین انداز میں کام کرنا ہوگا اس سفتے سید کا مسئلہ حل ہو جائے گا سید کے حوالے سے آپ کو اچھی قبر ملے گی آپ کو اپنی سید میں بہتری بھی محسوس ہوگی کسی دوسرے دوست کے ساتھ مل کر کاروباری سفر کا امکان ہے جو آپ کے کریئر پر اچھا اثر ڈالے گا اور آپ مستقبل میں کامیابی بھی حاصل کریں گے آپ کا لکی نمبر ہے ایک اور نو لکی پتھر نیلم لکی رنگ نیلا حاکم سیارہ زہرہ انسر ہوا اور آپ کا لکی دن جھوما ہے بوز سملہ یعنی کے ورگو اس سفتے ہر قسم کے بھی غیر قانونی معاملات سے دور رہیں کوئی دوست یا رشتے دار آپ کو ایسے معاملات میں ملوث کر سکتا ہے اس لئے غیر ضروری سفر اور غیر متوقع ملاقاتوں سے بھی گریز کریں اپنے جذبات کو سمجھیں اور اپنے منصوبوں پر عمل درامت کریں اپنے ایدگید کے حالات کا جائزہ لیں اور توجہ اپنے کام پر رکھیں حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اس ہفتے آپ کو اولاد کی طرف سے کسی قسم کی بھی مایوسی نہیں لینی چاہیے بلکہ ان کو اپنے معاملات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا وقت دیں اس سے ان کی شخصیت میں نمائی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اس ہفتے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے مزاج میں کچھ حد تک تناؤ اور حالات میں پریشانی ہوگی لیکن خوش قسمتی سے آنے والے دن آپ کے لئے زیادہ خود اعتماد ہوں گے خود کو مالی اتوار سے بائختار محسوس کریں اس بارے میں آپ پور امید رہیں اپنے اہم منصوبوں کے بارے میں اپنے سینئر سے بات چیت کرنے سے کاروباری معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اس ہفتے آپ کے سینئر کی شراکت سے آپ کے بہت سے ترقیاتی اور مالیاتی منصوبے اور کریئر پر اچھا اثر پڑے گا اپنی سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور اپنے عزائم کو برقرار رکھنے کی اہم ضرورت ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار اور آٹھ لکی پتھر اکی کے یمانی لکی رنگ براؤن حاکن سیارہ تارد انصر مٹی اور آپ کا لکی دن بودھ ہے